ہلو گائیس ویلکم بیک کیل چل آئی ہوپ اچھے یہ ہوں گے تو بھائی لیسٹر سے میں نے سب کچھ پوچھ لیا لیسٹر نے میرے کو سب کچھ بتا دیا اس بندوں نے اس کو کہاں کہاں پر رکھا ہوا تھا اس کو کچھ اڈو کے بارے میں یاد ہے تو بھائی اور اس کو مین بوس کے بارے میں بھی یاد ہے وہ مین بندہ کون ہے جو ترمنٹرز کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا نام ہے مسٹر چابی دیکھو بھائی کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں بندے مسٹر چابی کوئی بات نہیں تو مسٹر چابی کو جا کے ہم پی لیں گے اس نے مجھے دو تیل لوکیشن کے بارے میں بتا آئے تو بھائی وہاں پہ پہ پہنچ کے بندوں کو پھوڑتا ہو اگر مسٹر چابی بھی وہاں پہ مل گئی نا تو بھائی ان کو بھی ختم کر دوں گا ایک بار وہ ختم تو بھائی ترمنٹرز کا سپورٹ بھی ختم تو بہت ہی بڑی ہے تو بھائی یہ نکلتا ہو فٹا بٹ سے اپنی کار میں جن میں ملک سپر چین کو دارے میں بڑی ہے سبسکراب اور بھائی اور بھی اگن پر چکو لائے تو بھائی اگر اب تک آپ نے میرے پر چین کو چیک آؤٹنے کا تو باد میں جا کر چیک آؤٹنے کے لینک نا اس وشل میں میں روز جی ٹی کی وڈیویں ڈالتا ہوں تو بھائی اس وڈیو کے لائک کا ایم ہم رکھیں گے دس ہزار بھائی ایک ترپری ایک مہمان پر چیز پارے تو پہنچتا ہوں گولیہ بھی اور تو màyràا ہے میری گولیوں میں ایوڈین اور پروٹین زینے گھل 가وں بے رکھیں گے مرک خوراک م 맞는 پروٹین 不دا کرے combi آجو آجو اور کوئی ہے ميٹے ڈھوب دکھلا اور کوئی بیٹا ہے یہاں پر بھائی کیا مستو بیس پراؤں کے رکھا ہے بندوں نے آپ دیکھتا ہے کسنا بہترین بیس ہے ہیلی کپٹرس لگے رہا چوہ بیس کا مطلب پہنچا ہوا بندہ ہے جیسے وہ پہنچا ہوا ہے اوپر کے طرف ابھی میں اس کو پہنچا آتا ہوں اور اوپر یہ پہنچ گا نہیں پہنچا اور کوئی ہے بندے دے بہت سارے آرے 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 ایک مار دیا اور مات مار دیا کیونکہ بھائی اتنا نہیں جھیل پائی گے بلٹ پروف ہے آرے پی جی پروف نہیں ہے کس نے ماری تھی آرے پی جی بہت بڑا بیس ہے اور سچ میں میں نے سوچے تو چھوٹا موٹا بیس ہوگا کان جا رہا ہے کان جا رہا ہے بے حد ہو گئی اوکے اور کوئی ہے میرا پیارا لارڈالا بچہ جس کو گولی چاہیے اے لے بیٹے آجا آجا ٹکلے واپے ٹکلے اٹ جا میرے بھائی اوکے یہ کیا کاتا رہے ہیں وہ بڑیا ہے میرا کو یاد آئے ماشین دنی ہے اگر آپ کو بہت دی دور تک مارنہ ہے تو بہت اچھی رینج ہے اس ماشین کو یوںز کرو سارے کو سارے ویپونس ہیں رہا فٹا فٹ سے بندوں کا مار لیتا پھر دیکھتا ہوں بہت چاہبی ملتا نہیں ملتا میں آپ کو پتا ہوں بھائی اوکے میں سب بندوں کو معار دیا ایک تو بندوں کو بچ گئے سبحچاب کھڑا ہوا ہے جیسے بچ ہی جائے گا تو بھائی ابھی چابی جی کو ڈوڑتا ہوں بھائی میں نے پوری اٹھے پر دیکھ لیا مستر چابی کئی نہیں ہے ابھی میں جانے سے پہلے چابی جی نقصان کر جاؤں گا یہ لے میرے چابی تیرے سارے ٹرکس آلے لے بیٹا خم نے کھڑا ہوا یہ لے بیٹے آیا مزا بس بس میرا کوٹ فٹ جائے گا بھائی پوری جگہ کو برباد کر کے ابھی فٹا وٹ یہاں سے نکلتے ہیں دوسری جگہ پہ جاتے جو لیسٹر نے میرے کو بتایا ہے مستر چابی یہاں پہ نہیں ہے ٹائم ویسٹ لگل بھی بیسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں کے بندے ان کو ضرور پون کر کے بتا دیں کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے آپ اس اٹھے کو چھوڑ کے نکل جائیے اس سے پہلے وہ اس اٹھے کو چھوڑ کے پاگے میں وہاں پہ فٹا وٹ سے پہنچتا ہوں بھائی میں مستر چابی کے دوسرے اٹھے پر آ چکا ہوں ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے بندے ہم کو ملنے والے ہیں میرے بھائی چابی جی آپ ہو کیا اوپر کے طرف دیکھو بیس بنا گیا رکھ ہوا ہے بندوں نے ابھی فٹے کردہ ہوں پھٹا وٹ سے پہنچ کے دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے بندے میرے کو ملنے والے ہیں میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے بلکل خالی بڑھا ہے مستر چابی بھاگ تو نہیں گیا خبر تو نہیں مل گئی ارے یار لگتا ہے ایسا ہی ہو گیا میں نے سوچ آدھا یہ بھاگ جائے گا سچ میں نہیں بھاگا تو نہیں ہے میرے بھائی کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو میرے چابی کہاں ہے چابی میرے بیٹے چابی چیلو کو چھوڑ گیا لگتا ہے خود باگیا مجھے ایسا لگتا ہے میرے بیٹے جلدی بتاؤ تمہارا بوسٹ کان پر ہے جلدی جلدی بتاؤ میں میں گیٹ کہاں سے اندر کیسے جاؤں بھائی دیوار بنا کے رکھی ہوئے بندوں نے جلدی ویڈیوار کے بینے بھائی دیوار بنا کے بیٹے ہو کوئی بھاگنا جائے الٹے سیدھے کام تو نہیں کنارے بندوں سے بھائی لگتا ہے کہیں سے بیشارے گریب بندوں کو پکڑ کے لے آئے اور الٹے سیدھے کام کرا رہے ہیں میرے کو اندر جانے کا راستہ مل گیا یہ لے بیٹے آج 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 تو بھی گولی تھا لے تو چلو بھائی گارڈی کو پڑ یہیں پہ میکنے کھڑی کرنے پڑے گی گریب بندوں کو بھلا کر یہاں پہ کچھ کروا رہا تھا بھائی صاحب دیکھو دوسری یہاں پہ عام بندے کھڑے ہوئے بیچارے بیچارے یہاں پہ ان سے لگتا ہے کام عام کروا رہا ہوگا پتھر توڑوا رہا ہوگا بھائی صاحب دے دیکھو چلو تم آج سے آزاد ہو سارے کے سارے میرے بھائیوں جاؤ جاؤ تم جا سکتے ہو ابھی میرے کو بتاتے ہو مستر چابی کہاں پر میرے کو ملنے والے ہیں ابھی فیلال تیر میرے کو لگتا نہیں چابی یہاں پہ ہوگا سکتبک میں نے سارے سیکیورٹی گارڈز کو مار دیا ہے بٹا بوس میرے کو یہاں پر بھی نہیں ملا چلو کوئی بات نہیں ابھی میں کام کرتا ہوں لیسٹر سے فون ملا تھا اور لیسٹر سے بولتا ہوں کہ بھائی جی میں نے تمہارے بتائے ہوئے سبھی اڈو پہ چیک کر لیا ہے بٹا میرے کو کہیں پر بھی مستر چابی نہیں ملے اب کیا کرے اور اس بندے کو مارنا ضرور پڑے گا کیونکہ اگر اس کو نہیں مارا تو بھائی ترمینترس آنے بند نہیں ہوں گے وہ بندہ بہت سپورٹ کر رہا ترمینترس کو چلو لیسٹر کو فون لگا تو بھائی ہے لیسٹر سے بات ہو چکے بڑی عجیب باد ودارہ ہے وہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے ایک کام کرو نہیں ملا میسٹر چاپی تو لیسٹر نے بھائی میرے کو بابا کا پتا دیا ہے بابا کا نام ہے چمتکاری بابا تو وہ بابا ہمارے ایریا میں بیٹھتے ہیں لیسٹر نے میرے بولا کہ بابا کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی سمسیاں بتاؤ تو بابا کچھ نہ کچھ سمدھان کر دیں گے دیکھ لیں بھائی یہ کہتے کسی بات ہے لیسٹر نے میرے کو اب بابا کے پاس جانا پڑے گا چلو بھائی انہیں نے میرے کو پتا دیا ہے بابا کا چلو ملتے ہیں بابا سے جا کر بھی بابا یہی میں ملنے والے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں وہ آرام سے آئیے میں بابا کے پاس آ چکا ہوں بھائی صاحب بابا تو تپسیا کرنے میں بھائی صاحب پورے ویستہ بھی دیکھتا ہوں بابا کی شکل بابا کیسے لگ رہے ہیں بابا بھائی بابا کی آنکھ تو بڑی عجیب ہے ایک تو کالی نورمل ہے اور دوسری آنکھ ہے ہی نہیں بابا جی آپ کی آنکھ کو کیا ہو گیا بابا سے تھوڑا دور رہے کئی بات کرنا پڑے گا تو بابا جی میں بڑا پریشان ہوں مجھے مسٹر چابی کے بارے میں جاننا ہے کیا آپ جانتے ہو مجھے بتا دو پھٹا بٹ سے گوئیز یار بڑا ہی خطرناک بابا میں نے اس کو صرف اتنی بات بتائی ہے کہ مجھے مسٹر چابی کے بارے میں جاننا ہے آپ بتا دیجئے مجھے تو یار اس نے تو مجھے پوری ہسٹری بتا دی کہ لیسٹر کو کرنیپ کر لیا تھا اور تم نے بچا لیا سوری بات انہوں نے میرے کو بتا دی یہ بول رہے کہ اپنی گل فرنڈ میری سے جا کر پوچھو وہ سب بتا دے گی کیوں اس کو کیا پتا ہوگا مسٹر چابی کے بارے میں ارے یہ بابا نے تو بڑی کنفیوزن کر دی ٹھیک ہے بابا جی میں ابھی آتا ہوں میری سے پوچھتے بھائیو میری کا کیا لے نہ دینا مسٹر چابی سے ابھی کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ میرے کو لگ رہی ہے تو بھائی میں میری کے پاس پوچھتا ہوں فردوٹ سے لیسٹر کی فیکٹری میں اور اس سے پتا کرتا ہو یہ مسٹر چابی کا کیا میٹ رہے بھائی میں لیسٹر کی فیکٹری میں پہنچ چکا ہوں میں نے میری کا فون کر دیا تھا وہ میرے کو اوپر ہی ملنے والے بھائی میں نے میری سے ساری باتیں پوچھ لیے بھائی مسٹر چابی اس کے فادر ہے ابھی ٹریور تیرے سسر جی ہے میرے بھائی اپنے سسر جی کو مارے گا یہ تو بڑا تگڑا پنگا فز گیا یہ بتا رہی ہے کہ کافی سالوں سے اپنے فادر سے نہیں ملی ہے تو بھائی تو اس کا مطلب اس کو اس بارے میں نہیں پتا ترمینٹرس وغیرے کے بارے میں جب یہ اپنے پاپا سے کافی سالوں سے ملی نہیں ہے جس حساب سے بول رہی ہے تو بھائی اس حساب سے اس کو کچھ پتا نہیں ہونا چاہیے تو میں اس سے پوچھتا ہو آرام سے کہ اچھے تمہارے پاپا کا بھائی اڈا میرے کو بتا دو کوئی اگر تمہیں پتا ہو کافی سالوں سے ملی نہیں ہے پھر بھی کسٹو بھائیس کو انفرمیشن ہوگی اس کے پاپا کے بارے میں بھائیو میری نے مجھے اکٹے کے بارے میں بتا دیا اپنے پاپا کہ چلو بھائی پہنچتے کیا بدہ مسٹر چابی مہین بھی مل جائے تو یار ابھی تو گڑ پڑ ہو گئی ابھی چابی کو مارو یا مارو تریور بھائی تیرے ہونے والے سسور جیے دیکھ کے کام لینا ایسا مت کرنا کبھی تو جاتے ہی ٹھوک دے تو یار ایک بار جا کے ان سے بات کریں گا اگر بندہ مان جائے تو بہت ہی بڑی بات ہے نہیں تو بھائی ٹھوک دیں گے بھائیس میں اٹے پر پہنچ چکا ارے بھائی صاحب یہ اٹہ تو میرے کو یاد آرہا ہے آپ لوگ کچھ یاد آیا اس اٹے سے مجھے بھائی سو لیمبرگنی ملی تھی گولڈ والی او بھائی یہ وہی اٹہ ہے کمال ہے تو یہ مسٹر چابی کا اٹہ تھا میں نے تو بہت پہلے ہاں پہ آکے ہاں تک مچا دیتا ہوں آپ لوگ کو یاد آیا ہوگا یہ والا ٹرک یہ تو میں نے پہلے چھوڑا دیا تھا یہاں سے ایک اور آگیا یہ صحیح ہے بھائی بندے سمجھ نہیں آتے کرتے کیا ہے بندوں کہاں چلے گئے بندے تو ہی نہیں اب کیوں بھائی تو خالی چھوڑ گیا مسٹر چابی نے کچھ بھائی پلین تو نہیں کر رکھا میری صاحب سے کچھ سیٹ اپ بنا کر رکھا ہے میرے لیے مسٹر چابی بندوں نے میرے لیے ہیلو 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 کوئی ہے کیا بھائی صاحب کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ کیسے بیٹھا ہے مینجر بن کے نکلیں چپ چا میں چلا جاں پچھوڑ بہت بندے تھے بڑکی اور بندے نہیں ہیں دیکھو جو اور ٹیبلٹس کا دندہ کرتے ہیں مسٹر چابی دیکھو میسائل وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا کتنا خطرناک بندہ ہے گاڑیوں کے سپیرز پارٹی بھیجتا ہے دیکھو بھائی کھڑکیاں انجن بونٹ سب کچھ رکھا ہوا یہاں پہ اور ان کریٹس میں ضرور ڈرگز ہوگی یا پھر بھائی ویپنز ہوگی اس چابی کو میں یار کیا بولوں میرے سسر بننے والا تھا یہ ابھی بھائی اس کو ماروں یا چھوڑ دوں ایک بار ملے تو سوئی چابی تبھی تو کچھ پتا چلے گا بات کریں گے سوچیں کچھ یہ اگر مان جائے گا تو ٹھیک ہے دو گولی دے گا ہمیں کون سا برک پڑنے والا ہے بھائی اما اوپر کی طرف آ چکا بھی مجھے تھوڑا اور اوپر جانا پڑھا گا بلکل کھالی کر رکھا رہی ہے دیکھو یہاں پہ آئیڈرا بھی کھڑا کر رکھا یہ صحیح ہے چابی کے پاس پیسا ہو بھائی ایک شکنڈ سامنے بندے دیکھو اوپر کی طرف کھڑے ہوئے ہو میرے بھائی سب کتنے چالو بندے کتنے چالو بندے ہیں اس کا بندہ کو پتا چلی گا تھا میں اس اڈے پر آ رہا ہوں بات اس کو پتا کیسے چلا میری نے تو نہیں بتاتیا چلو وہ تو بعد میں جا کر چیک کریں گا پھلال ان سب ہی بندوں کو ٹھوکتا ہوں بنا رہے تھے ٹریور چاچا کو مارنے کی بلیننگ کچھ تو شرم کر لیا کرو تھوڑی بات ایلین گن کب کامائے گی بھائی ایلین گن نکال ٹریور بابا ان کا علاج کر دے فٹا بٹ سے تو بھائی ہماری ایلین گن نکال چکے ابھی بے مندوں کو نہیں چھوڑنے والا یلو پیٹو کیسی لگی آسمان کی سیر کرو ایلو پیٹو اور آسمان میں جاؤ یلو سارے پیٹے تم بھی لاؤ ایک پیٹا بچھو بیٹے تو بھی لے کیسی لگی تو بھی بچ گیا ایلو پیٹے تو بھی لے اس کو اثر نہیں ہو رہا ہے ایلین گن سے سوپرمین ہے کہ بھائی ترہا کھوڑ گیا بھائی ہمارا بہت ہی زیادہ ہطولcollہ ww بھائی خوز بہت ہی ڈی آپ کو نبوش ہے بیچارے دیے ایک دو بندہ بچاؤگا جو بھی ایلو کنے ساورے سے صحت کر دی ہے پہ بھائی ایک بندہ میں نے کو الکر ملیا میں نے سب کچھ پوچھ لیا یہ جیناس ہے مئی سکتا ہے بھائیeler ڈیرے کسی نے خابر نی دی میں نے یہاں پی آیا یہ پر کھڑے ہو کہ بچاری اپنی پلیننگ بنا رہے تھے آج کی کہ آج کون کیا کام کرے گا بچارے بات رہے تھے اپنا کام آج کا اور میں نے ان کو ٹوک دیا تو کوئی بات نہیں مرے بھائی جو ہو گیا سو گیا ابھی تو پھٹا پھٹا میرے کو بتا مسٹر چاہبی فیلال کام پہ رہتے ہیں ان کا مین اٹھا کام پہ ہے جلدی بتا نہیں تو مار دوں گا جلدی بتا تو بھائی یہ میرے کو پتا چل چکا ہے مسٹر چاہبی کا کرنٹ والا اٹھا کون سا ہے وہ وہاں پر میرے کو ملنے والے بندے نے بتا دیا اور بندے کو میں نے مار آنیا چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں تو بھائی ان کو خبر نہیں ملی تھی بہت تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ ان کو کسی نے بتا دیا بچاروں کا آکر میں نے پیری میں پیل دیا صاحب کیسے ہمارے بہت سارے بندے ہونے والے چل میرے پیارے چھوڑی اگر ان نے کولی چلائی تو میں ماروں گا نہیں تو میں کچھ نہیں بولوں ان کو آرام سے جا کر بات کرتا ہوں کیا تھوڑی ہوتا ہے کوئی اندر گزور چاہبی نے عملہ کروا دیا جا کر کے بات کرتے کیا پتا مسٹر چاہبی ہماری بات سمجھ جائے لڑائی کی بات ہی نہ ہو بھی آرام سے بھی معاملہ بلکل ہوجائے تو بھائی اوپر سے نیچے سے جانا تھا چلو ابھی چلتے ہیں مرے بھائی ہو رہے ہیں بہت سارے گارڈ سے پولیس والے بھی ہیلپ کر رہے ہیں ہاں پہ تو مسٹر چاو بھی کی تو ابھی دیکھتا ہو بھائی ہے مسٹر چاو بھی کہاں پر ملنے والے سب سے اچھی بات یہ ہے انہوں نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا تو بھائی میں بھی نہیں مارتا ابھی اگر دیکھو کچھ کرتے ہیں تو میں بھی کچھ کروں گا نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی کسی کو مارنے کی اب بھائی یہ تو میٹرو اسٹیشن ہے نا دیکھو دوسری میٹرو اسٹیشن پہ اس نے اپنا ڈڈا بنا دیا کمال کا پاور فول بندہ ہے بھائی پورے میٹرو اسٹیشن پہ کبزہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ارے اس کو کہتے بھائی ریل پاور دیکھو دوسری اس کے ویپنس وغیرہ کتنا بڑا سٹاف اس کے لیے ہاں پہ کام کرتا ہے اب تو مسٹر چاو بھی سے ملنا ہی پڑے گا بھائی ہیلو مسٹر چاو بھی جی کہاں پر ہو آپ گائز مسٹر چاو بھی میرے کو مل چکے دیکھو فون میں لگے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میٹرو اسٹیشن کے نیچے بھائی پورے سٹاف اوپر ہے مسٹر چاو بھی نیچے آکی لگا کر رہے ہیں ہیلو ہیلو مسٹر چاو بھی جی نیچے بیٹھ جائیے ابھی کرتا ہوں آپ کو سیدھا ہمارے لیے آپ نے اتنے سارے ٹرمینٹرز بھیجی ہم کو مارنے کے لیے آپ کو شرم نہیں آتی آپ جانتے ہوں میں کون ہوں بھائی یہ مسٹر چاو بھی کو میں نے سب کچھ بتا دیا اپنے اور میری کے بارے میں ابھی مجھ سے سوری بول رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دا مجھے تمہارے اور میری کے بارے میں پتہ نہیں تھا میں تو ترمینٹرز سے پیسہ لیا کرتا تھا اور اپنی فیکٹری میں ان کو کام کر دیا کرتا تھا ب Lehrتان THcare ساسور ہے جلدی میں کچھ فیصلہ نہیں لے سکتے باقی آپ لوگ بتا دے مجھے کومنٹس کر کے فیلال میں اس کو بھی دیکھو چھوڑ رہا ہوں فیلال میں یہاں سے نکلتے کیونکہ بھائی چور کا فون آیا ہے اور چور آج بھی ایک اور نئی کار میرے لے لے کر کے آج تو چلو بھائی چور کے پاس پہنچتے اور دیکھتے بھائی کیسی کار لے کر کے آج بیسے اور جتنی بھی کار وہ لے کر ساری ایک نمبر ہو دے چلو پہنچتا ہوں بھائی ائرپورٹ پر آج چکا ہوں بھائی یہ کون سی کار ہے یہ تو مجھے ریٹرو کے زمانے کار لگ رہی ہے اے بھائی چور اب کی بار دو بڑی پرانی سی گاڑی لیا ہے بھائی کچھ یاد آ رہا ہے اس گاڑی کو دیکھنے سے مجھے بھائی وائی سیٹی میں وائی سیٹی میں تھی ایسی گاڑی بلکل ملتے جلتی بھائی سیٹی میں چلائے کرتے تھے باقی مجھے اس کا نام اتنا پتہ نہیں ہے شاید سے لیمبورگینی لگ رہی ہے مجھے پرانے زمانے کے ایک بار اس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں شاید سے اندر کچھ لکھ رہا ہوں اس کا نام وغیرہ میرے چور بھائی گاڑی تو بڑیا لگ رہی ہے بھائی لیمبورگینی ہے میرا تککہ بلکل ٹھیک بیٹھا دیکھو اس ٹیڑنگ پہ بھائی لوگو بنا ہوئے لیمبورگینی بھائی بھائی پورانا موڈل ہے اس کا مطلب چور میرے بھائی جلدی سے گاڑی بیٹھ جا پھر اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لے کر گا دے دیکھتے ہیں کتنا بھاگنے والی بھائی جی ہمارے چور بھائی ساپ گاڑی میں آ چکے ہیں ابھی گاڑی کی سپیڈ بھائی ہنٹر تو چلی گئی ہے وان ٹونٹی وان ٹھٹی زیادہ نہیں جانے والی وان ٹروٹی وان ٹھٹی وان فیفٹی آرے ڈیار وان ٹھٹی بھاگ رہی ہے لمبورگینی تنا کم چل را کوئی باعت نہیں اس کو اپگرید کرانا ہی بڑے گا وان ٹھٹی ایک بار اس کو میرے روڈ کو چیک کر لیتے کیونکہ وان ٹھٹی تک ٹریور کے ائرپورٹ پہ چلی گئی ہے تو میرے روڈ پہ دوسوں بھی چاہ سکتی ہیں ہائی وی پر آج شکا بہتی 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 تک یہ ملکہ ہے یہ کونسا موڈل ہے بھائی لیمبورگنگا اگر کسی کو بتاؤ تو بتانا ضرور میرے کو 170 بھائی آرام سے چلی گئی بٹا بھی روڈ نیچی کی طرف جا رہا ہے اس لیے پہنچ بھی گئی 175 دیکھو چلی گئی ہے اس سے اوپر نہیں بڑھ رہی بلکل بھی تو 175 بھائی اس کی ٹاپ سپیل زیادہ یہ نہیں جانے والی اس کو تو آپ گریڈ بھائی کرانا ہی پڑھے گا 300-400 سوالہ اس میں دم نہیں ہے بلکل بھی کار بھائی باقی انٹیریل اس کا مرک بہت بڑی اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے پس تھوڑی سی پرانی لگی ہے ویسے اور کوئی دکت نہیں ہے باقی بھائیو آپ لوگ بہتانا آپ کو کار کیسے لگی اور مستر چابی جی آپ کو کسے لگے تو بس بیر بھائیو بھائیو پیلالی اس ویڈیو لیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اگر آپ چینل پر نہیں مجھے انسٹرگرام اور دسکورڈ فولو نہیں گیا تو اس پر بھی فولو کر لو اس کا لنکھ بھی ڈیس وشن میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی